سنڈے مورننگ ویڈ لیجنڈ ہم کون ہیں ہم کہاں سے آئے تھے یہ ملک ہمیں کیسے ملا تھا یہ سرزمین جو ہمیں کس طرح سے ملی تھی اور کیا تقاضیں ہیں بانی پاکستان محمد علی جنہ قائد اعظم نے ہمیں کیا سکھایا تھا کیا کہا تھا اس دھرتی پر اس سرزمین پر جو مختلف جگہوں پہ جو لوگ ظلم سہ رہے ہیں جو بربریت سہ رہے ہیں وہ کیوں سہ رہے ہیں ان کو ازادی کیوں نہیں ہے خواتین عزید سے میرے سایت ایک کولر ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم وعلیکم اسلام جی ہمارے یہ ہے کہ گزارج یہ ہے کہ کہنے والا کون ہے کیا نام ہے اس کی ضرورت نہیں ہے گزارج یہ ہے کہ حضرت علامہ اقبال کا ایک شیر آپ کے سامنے رکھتا ہوں مجھے رازے دو عالم دل کا آئینہ دکھاتا ہے وہی کہتا ہوں جو کوئی سامنے آنکھوں کے آتا ہے اور آنکھوں کے سامنے کیا آ رہا ہے اس کا آپ کافی دیر سے تذکرہ فرما رہے ہیں اور جب آپ نے یہ فرمایا کہ لوگ چوک پر چوک بانی پاکستان حضرت اقیاد اعظم دحمت اللہ کے مدار پہ جا رہے ہیں تو وہیں مدار کے باہر غالب بھی موجود ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ کعبہ کس موں سے جاؤ گے غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی آپ نے قید اعظم کے افکار علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کا تصور خواب ظالمات اور دو قومی نظریہ کے بانی حضرت سر سید عمد خان رحمت اللہ علیہ اور اسی تواتور میں بشمار لوگ ہیں جن کا ذکر کرنے کے لیے بکت نہیں ہے جو تعمیر پاکستان کے لیے اپنا دلو جان دے کر حجاب فرما گئے ہم نے اس کے اوپر کیا عمل کیا اگر حق باز کہتا ہوں مدار الفق کا جاتا ہے مدار خاموش رہتا ہوں کلے جا موں کو آتا ہے سبحان اللہ آپ نے بھی آج ہدایت دے رکھی ہے کہ ذرا اس طرح انداز میں بات کریں کہ اس میں کوئی کڑوی کسیلی بات نہ ہو جی جی بگر نہیں ہے کڑوی کسیلی بات لیکن الطاف حسین حالی مروم رحمت اللہ علیہ مجھ سے آپ سے مہم سے سب سے مخاطبہ ہیں کہ ہوتی نہیں دعا قبول ترک عشق کی دل میں نہ درد ہو تو زبا میں اثر کہاں سبحان اللہ اور ہمارے وقت اس وقت ماں سوائے نغمات کے ترانوں کے کانوں کے ڈیلاغ ڈلیوری کے پنے ہو بے کچھ الفاظ اور ان کی ادھائی کے ریڈیو پر ٹیلیویان کے اوپر جگہ 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 تھوڑی دیر کے لیے انگامہ سازی کرنے کے بعد وہی کچھ ہو رہا ہے جو ہوتا ہا رہا ہے کل ایک صاحب کو جو دبائی سے یہاں پر اپنے بچوں کے ساتھ عدادی منانے آئے تھے ان سے اس سٹال کے اوپر جہاں وہ جھنڈی اور سامان خرید رہے تھے اپنے بچوں کے لیے جن کو یہ بتانے آئے تھے کہ تم اپنی دھرتی پر کھڑے ہو وہاں پر جو ہے دھرکوں آئے اور انہوں نے ان سے وہ گاری اور سامان لے کر چلتے بنے ان کی تو یہاں پر یہ ہو گئی عدادی استغفراللہ یہ گزارے یہ ہے کہ ہم بے شک جذباتیات میں آ کر ادھردھر کی باتیں رنگ بکھیرنے کی اور لفظوں کے لفظوں کے گھوڑے بنا کر ان کے اوپر دورتے جا رہے ہیں بات یہ ہے کہ کیا کہوں من میں بہت کچھ ہے بات کرنے جو جو کہہ نہیں سکتا کہہ نہیں سکتا جیہاں بالکل آپ نے صحیحہ ہے انصاف کی شاہوں سے توقع تو نہیں لیکن بہت افسوس ہوئی کی کال ڈروپ ہو گئی ہے ڈاکٹر صاحب اگر آپ چاہیں تو دوبارہ جدی سے مجھے کال کر لیجئے تاکہ آپ کا یہ جو اتنا اچھا شیر آپ پیش کر رہے تھے سنا رہے تھے وہ ہم سن سکیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے خواتین الزیت کون آئے گا شب بھر گرتے بتوں کی آوازیں مجھ سے کہتی ہیں کون آئے گا کس کی آہت پر مٹی کے کان لگے ہیں خوشبو کس کو ڈھونڈ رہی ہے شب نمکہ شوب سمجھ اور دیکھ کر ان پولوں کی آنکھیں کس کا رستہ دیکھ رہی ہیں کس کی خاطر قریہ قریہ جاگ رہا ہے سونا رستہ گونج رہا ہے کس کی خاطر تنہائی کے ہول نگر میں شب بھر گرتے بتوں کی آوازیں چنتا رہتا ہوں اپنے سر پر تیز ہوا کے نوہے سنتا رہتا ہوں السلام علیکم آپ کی لائن ڈروپ ہو گئی ہے تو کائنٹ بھی آپ مجھے دوارہ کال کر لیجئے گا ڈاک سب آپ بھی کوشش کیجئے گا اور دوستو آپ کا جن سے دوست کا بھی دل چاہتا ہے آج میں کال زیادہ لینا ہوں آپ مجھے کال کر سکتے ہیں ٹیپل وان ٹیپل زیرو ون زیرو فائیو ایک سو گیارہ سفر 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 ایک سو پانچ ہے مارے نمبر ہے اس سے پہلے کراچی کورٹ ملائی گا زیرو ٹو ون اور دس از ہاتھ وان او فائیو جو تو آپ جانتے ہیں پاکستان کے سب سے بڑا ریڈیو نیٹورک ہے اور کل کے دن جو ہے ہاتھ وان او فائیو آپ کے لئے لارہا ہے بہت اچھے پروگراموں کا ایک گل دستہ صبح سے رات گئے تک بلکہ آج رات گئے سے رات سے یہ سلسلہ شروع ہوگا ہمارے مختلف پریزنٹرز آئیں گے اور آپ کے سامنے اپنی اپنی آوازوں کے جادو جگائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ جشن ازادی کیسے منایا جا رہا ہے مختلف موضوعات پہ گفتگو ہوگی ہو سکتا ہے آپ کی کالز بھی لیں اور آپ کے میسیجز بھی لیں گے کل کے پروگرام دیکھنا سننا مت بھولیے گا کیونکہ بہت اچھے پروگرام ترتیب دیئے گئے ہیں ہارٹ ون او فائیو ہمیشہ کی طرح مختلف مواقع پر اچھے اچھے پروگرام ترتیب دیتا ہے اور آپ سنتے ہیں انجوائے کرتے ہیں اسلام علیکم ہر بانی انتظار فرمائیں ہلیو یہ سب ہماری ہی ساتھی ہیں جن کی آواز آپ سن رہے ہیں لیکن یہ دوست ملا کے کال تو چلے گئے ہیں پھر سے کوشش کیجئے جناب آپ جو بھی مجھے کال کر رہے ہیں آپ کی لائن ڈروپ ہو گئی ہے ایک دفعہ پھر کبھی کبھی یکدم جیسے جھٹکا سا رکھتا ہے لائنوں میں اور اس وقت میں مجھے سوچتا ہوں کہ کوئی بھی دن ہو کوئی خاص دن ہو اس کی ملاسبت سے ہم باتیں تو کرتے ہیں لیکن کبھی کبھی میں بڑی عجیب سی قیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہوں کہ ہم جو ہس بول رہے ہیں جہاں پہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس وقت پریشان حال ہیں جو کسی دکھ میں ہیں جو کسی عذیت میں ہیں نہ جانے کسی انجانی سی قید میں قید ہیں کہیں بند ہیں کہیں ان پر ظلم ہو رہا ہے کہیں ان پر ستم رہا جا رہا ہے ہمارے یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی قانون ہی ایسا کرے ہمارے ہاں ہمارا سماج بھی بڑا ظالم ہو جاتا ہے اور جو کمزور ہوتا ہے اس کو تو مبار ہی ڈالتا ہے اسلام علیکم اسلام علیکم کیا حال ہے آپ کا اللہ کا احسان پذل کا کر بات کراؤں کو حساس سے آپ اور تمام خسر زمانتوں کو آواز کی دنیا میں ویلکم دینا چاہتا ہوں بہت شکریہ آپ کو بھی ہم ویلکم کہتے ہیں تینکیو سر تینکیو سر ہمیشہ کی طرح ماشاءاللہ شوز بردستے اور کچھ سیکھنے کو مل جاتے ہیں سر یہ جو ایک ریڈٹ آپ کو دینا چاہتا ہوں سر اچھا اور دوسری بات یہ سر آزادی بڑی نعمت ہے آپ اس بندوں سے پوچھیں جیسی کشمیر پلسطین اور سپیشل پلسطین کے حالات سب کو معلوم ہے کہ اپنی نماز پڑھنے کے لئے اس لوگوں کو نہیں چھوڑتے اپنے گھروں میں جو ایک کت کراکہ ہے کشمیر کو دیکھو اپنی نماز پڑھنے اپنی عید بنانے جیسے اللہ پاک دو عیدین ہمیں عید الفطر عید الزہا اپنے عید بنانے کے لئے یہ خوشی بنانے کے لئے یہ ظالم لوگ نہیں چھوڑ رہے تو آپ پوچھ سوچو تو اس بندوں سے پوچھو اور دوسری بات یہ کہ آپ تقریباً تقریباً چھ سالم نے دبائی میں گزارا جیسے آپ ایرپورٹ سے نیچے مثال اگر جاپ کے نظرے سے آپ چلے جاتے تو جیسے آپ نیچے اتر جاتے اس بندوں سے پوچھو جو فارن گنٹری میں کام کرتے ہیں تو یہ جو ہے پھر اس لوگوں کو آزادی جو ہے پتہ چڑھتے ہیں لیکن آپ یقین جانو ہم آزاد میں جب دل چاہے ہم کونے کونے تک پہنچ سکتے اپنے نماز پڑھ سکتے اپنے رشداروں سے مل سکتے تو یہ کتنے بڑی نعمت ہے سر جی ہاں بلکل بلکل بہت اچھی بات آپ نے کہیے اور بس کارش لوگوں کو یہ چیزیں سمجھ آ جائیں بلکل 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 آپ ہمیشہ بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں اور مارے پروگرام میں ضرور سشیف لاتے ہیں سر یہ کریڈٹ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کیونکہ آپ سے کچھ سیکھا یقین جانو جب پہلے تھا تو بلکل مجھے گبرہات پہ انسوس ہوتی تھی بلکل میں بات نہیں کر سکتا تھا آپ کی شو سنتے تھے آپ سے بات کرتے تھے تو یقین جانو ابھی کچھ جوہے سپنے کون مل جاتے ہیں بس میں تمام لسنر سے ریکویسٹ کرتا ہوں کی پلیز اپنے سب سے پہلے تو اپنے والدین کا شکر جس کے بھی والدین آیا تو اُس کا جوہے ریسپیکٹ کر لے اُس کا جوہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں ایک صبح جیتے کہتے کہ آپ نیک نگاہوں سے اپنے والدین کو دیکھتے آپ سے کچھ نہیں مانگتے کیونکہ آپ کو بتاؤ گا ماں کے دل تو آپ کو بتاؤ گا صبح سے لے کر شام تک جب آپ پہنچتے وہ سب سے پہلے یہ پہنچتے کہ بیجا آپ نے سارا دن میں کھانا کھایا کھانا لگا دیتا و لے کر آتا ہے لیکن اگر آپ بی بی کے ساتھ بیٹھو گا وہ سب سے پہلے یہ پوچھے گے کہ آپ نے پیسے کتے کمائے کتے پیسے صحیح 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 چیلے بہت شکریہ افضل کھا کر ابھی ایک بریک ہے اس بریک کے بعد پھر ہم آپ سے مزید بات ہیں thank you بہر مرحل اللہ 12.15 p.m this time check is brought to you by فینکس لگا اور بھول جا فینکس لگا اور بھول جا enjoy کریں آزادی کی amazing feel with toyota's آزادی discount deal آج ہی اپنی قریبی toyota dealership جائیں اور کرمائیں اپنی گاڑی کی free 14 points inspection certified toyota technician سے اس کے ساتھ ساتھ پائیں 14% discount on limited parts اور free toyota merchandise exclusively for toyota customers so hurry up and avail this special آزادی deal visit your nearest toyota 3s dealership today prince ali میں یہاں prince کی power restore کرنی ہوگی پر اس کے لیے چاہیے prince chocolate کی بڑی power bigger prince biscuit اور بھی زیادہ rich اور creamy more chocolatey bigger adventure آزادی پاکستان میں عالمی ثقافتی ورثے کے کتنے مقامات ہیں پاکستان میں یونسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کے مطابق چھ مقامات ہیں مہنجو دڑو تخت بحلول سہر بحلول لاہور قلعہ شالہ مار باغ مکلی یادگار رہتاس قلعہ ٹیکس لا کھنڈرات چودہ اگست ایک خواب کی تعبیر کا دن اغیار کی غلامی سے آزادی کا دن چراغ نو سے اندھیر نٹانے کا دن تجدید اہد کا دن کہ اے وطن تجھے آباد رکھنا ہے تو ہی ہے آزادی کی پہچان میرا ایمان پاکستان اللہ رکھ موسیقی 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 آپ سے باتیں ہو رہی ہیں اور آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ آپ کس طرح سے ایجشن ایزادی منا رہے ہیں آگاز ہے اور کل پیک پہ جائے گا آپ کا ایجشن میں شادک دوست ہیں اسلام علیکم والی اسلام ارے مظفر بھائی میں قمر الاسلام ہوں جی قمر الاسلام صاحب کیسے مزاعت ہیں اور آپ خیریت سے ہیں جی اللہ کا شکر ہے الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں یہ بتائیں آپ دو فلموں کا جو لایہ کہتے تھے پہلے وہ کب لے لے کے آئیں گے آپ کب سے لے کر آئیں گے فلموں فلموں کے گانے تو سناتے ہیں ہم رات کے اس پر ویابل فلموں فلموں کے گانے تو سناتے ہیں آپ لیکن دو فلموں میں پتہ چل جاتا ہے کس فلم میں کتنے کتنے گانے ہیں کون کون سے گانے ہیں یہ پتہ چل جاتا تھا نا اچھا 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 یہ دو فلموں کے گانے دوبارہ یہ شروع کریں کونسی فلموں کے گانے آپ سنا چاہتے ہیں یہ تو بتائیے فلم پرائی آگ اور فلم میں خانہ کے ایک بار پھر سنا چاہتا ہوں ہاں ایک بار پھر آپ نے اچھا کہا کیونکہ یہ گانے ہم ان کے سنا چکے ہیں کافی دفعہ تو آپ کی فرمائش ہے تو ہم انشاءالہ کوشش کریں ہاں ایک فرمائش مطلب نصیم بیگم اور مہنزی حسن کا ایک نغمہ آپ کے صاحب لے کر آئے مل گئی آسمان سے زمین فلم پر آئی آگ ہاں ہم سنا چکے ہیں یہ گانا ہاں سنا چکے ہیں لیکن وہ میں نے نہیں سنا اتفاق سے میں کسی باستوروکیہ تو کھا وہ پرگرام میں نے سنا نہیں یہ تو مجھے معلوم نہیں ہوتا کامرالیسلام صاحب کون کس وقت سن رہا ہے ہم تو اپنا کام کرتے ہیں ہم چلے جاتے ہیں لیکن یہ کسی کو الہام تھوڑی ہوگا تو میں آپ کی فرمائش بتاو رخاص کوشش کروں گا یہ گانا آپ کو سنا ہوگا چلے دو فلموں کے پرگرام ضرور کریں ابھی بتائیے آپ جشنی ازادی منا رہے ہیں کیسے منا رہے ہیں کیا کہیں گے کر لیا ہے اور بچے یہ سب جگہ جانے کو تیار ہیں سکولوں میں پرگرام ہو رہے ہیں سکول میں بہت اچھی طرح ہمیں انویٹیشن دیا گیا ہے سکول کی طرف سے بلائے گیا ہے آپ کو بھی چلے ٹھیک ہے جائے گا بہت شکریہ کمر اسلام صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ حافظ دوسرہ میں آپ کی کالز تو لئی رہا ہوں لیکن یہ بھی تو میرا کام ہے یہ بھی تو مجھے سنانا ہے غلام علی کی آواز آپ کی نظر ہے اور آپ سن رہے ہیں مورنگ ویڈ لیجنڈ اور ہم جشن ازادی پاکستان اس کے حوالے سے بھی باتیں کر رہے ہیں اور آپ سے بھی ہم چاہیں گے کہ آپ ہمیں کال کیجئے آپ ہمیں میسیج بھیجئے ٹیپل ایٹ ون پہ ایک کالر آ گئے ہیں تو ان سے بات کر لیتے ہیں اسلام علیکم جی جی آچھا ہے ڈاکٹر صاحب دوبارہ آپ کی تشریف لے آئے ہیں بہت شکریہ جی 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 ضرور کیجئے اپنی بات مکمل کیجئے میں گزارج کر رہا تھا کہ انصاف کی شاہوں سے توقع تو نہیں لیکن آپ ہیتے ہیں تو زنجیر ہلا دیتے ہیں صرف یہ ہے کہ قرآن کریم کا یہ جملہ کہ لَا تَقْنَتُمْ رَحْمَتِ اللَّهِ کہ آپ میری رحمت سے نہ امید نہ ہو تو اس کے اوپر ہمیں سرز تسلیم خم ہو کر رب کے فرمان کو تسلیم کرتے ہیں بے شک اور امید کرتے ہیں کہ اللہ تبارک بطالہ چاہے تو جس طریقے سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو آگ کے شوڑوں سے نکال کے آگ کو گلدار بنا دیا تھا تو آج بھی وہی خدا ہے جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سمندر کی لہروں سے بچایا تھا ہمارے وطن کے اوپر بھی اس کا کرم آ سکتا ہے لیکن اس کے لیے چاہیے کہ ہم نیشتماعی طور پر توبہ کریں نیک بن جائیں امانداری سے چلیں رزقی حلال کمیں خدا کے اس دیوئی آزادی کی قدر کریں اور قدر اس انداز میں کریں جس طریقے سے قدر کرنے کا حق ہے جی بے شکر ہمارا بردگار و حامی و ناصر ہو آپ کو بھی مبارک بات دیتا ہوں کہ آپ کیا کچھ لوگوں کی گفتگو سنتے سہتے برداشت کرتے ہیں اور ہمارے آپ اپنے تعلق کو بلکہ تعلق کے خاطر کو پر قرار رکھتے ہیں آپ بھی سلامت رہے ہمارا وفن بھی سلامت رہے ہمارے خواب بھی پورے ہوں ہمارے ارادے بھی تکمیل پہیں آخر روانہ جزاک اللہ سر جزاک اللہ سر اللہ حافظ آپ کا دل چاہ رہا ہے تو آپ بھی ہمیں گول کیجئے اور شامل ہو جائیے اس محفل میں جی اسلام علیکم السلام علیکم السلام کون دوست ہیں اپنا نام بتائیے گا تحریف کروائیے پہلے اچھا پرویز علی صاحب جی سر جی فرمائیے سر اچھا بہت اچھی باتیں ہیں آپ جو نا آپ جو سر کوئی بھی نہیں ملے گا اچھا خیر کیا کہیں گے سر میں آپ سر کی فرمائیے پوری کرتے ہیں میری فرمائیے پوری کرتے ہیں کون سی فرمائیے پتائیے میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں مرسے میں ملنا چاہتے ہیں ابھی ہماری ملاقات تو ہو رہی ہے نہیں میں آپ سے بہت اہم باتیں کروں گا ارے آپ جذباتی نہ ہو آپ کی محبت آپ کی دعا میں وہ باتیں کروں گا سر جو نا آپ بھیجان دے جائیں گے کہ ایک بھائی لوگ ہو رہا ہے جی اپنے نام کے لیے اپنی شورت کے لیے اور دوسروں کو شہم آگے رہا ہے جی 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 دعا آپ میرے پانی گھر کے نام آپ کو میرے نمبر لینے میں آپ کے بات میری گھاری ہے میں بھوڑا ہوں گا لیکن میں سنگل پر نہیں چاہتا ہوں میرے بھولتوں سے جھوڑا سنگلے اوکے اوکے چلیے آپ ہمیں ہمیں آپ جو آپ جو بولتے نا کہ یہ لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے یہ سب کو جو رہا ہے ہم دیکھتے رہتے ہیں روڑوں پر کیا کیا ہو رہا ہے لیکن ہم کچھ نہیں بول سکتے جی ہم نے دیکھ رہا ہے سب کو دیکھ رہا ہے سب کو دیکھ رہا ہے صحیح صحیح لیکن آپ محربانی کریں گے تو میں آپ آپ کا احسان مند رہوں گا آپ کے بچوں کی خاطر آپ سے کچھ نہیں مانگتا ہوں میں پیسے میں سے نہیں مانگتا اللہ کا شکر ہمیں روز کمار کے روز کھانے والا ہوں الحمدللہ اللہ بھی تعالی آپ کو بھی صحیح کے ساتھ نمی زندگی عطا فرمارے ہوں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ میری باتوں سے بڑا متاثر ہوں گے آپ اپنا نمبر میں ٹیکس میسج کر دیجئے گا یہ ہمارا جو ٹیکس میسج جیسے آپ میسج کسی کو بھیجتے ہیں اپنے موائل فون سے وہاں پہ ٹیپل ایٹ ون پہ پہلے ایچ او ٹی لکھی گا ایک سپیس دینے کے بعد اپنا میسج جو بھی کہنا چاہتے ہیں اپنا نمبر تو وہ بھیج دیجئے گا ٹیپل ایٹ ون پہ تو وہ ہمارے پاس آ جائے گا بہت شکریہ پرویش صاحب جزا کلالا آپ کو کچھ رکھے میرے پاس وہ ٹچ ممبائل نہیں ہے آپ کو دیکھتا رہے تو اس پہ بھی نظر نہیں آیا کسی سے آپ کسی سے ہلپ لے لیجئے گا کسی سے ہلپ لے لیجئے گا پھر بھیجئے گا مزفر احمد مزفر احمد چلیے کچھ رکھے گا پھر انچاللہ بہت شکریہ بہت شکریہ اتوار کے دن آپ کا پروان سنتا ہوں یہ آنے سے بارہ بجے تک لیکن آپ کی جو باتیں ہیں میں یقین کرو کوئی آتی نہیں بول سکتا آپ سچ بولتے ہیں اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی بولنے کی تفلیقاتا بہت شکریہ آمین جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ سب کی طرف سے وارکم السلام قواتین عزید دل میں بہت باتیں ہوتی ہیں آپ کے دل میں بھی ہوتی ہیں ہماری جو شخصی ذاتی ازادی ہے وہ تو پتہ نہیں سلب ہو گئی ہم تو اپنے گھر میں بھی اپنے گھر میں بھی جو ہے بات نہیں کہہ سکتے ہیں اپنی بیوی کے سامنے اپنی اولاد کے سامنے اپنے والدین کے سامنے جو ہمارے دل میں بات ہوتی ہے وہ ہم کہیں نہیں پاتے ہیں نہ چاہیں یہ کیا وہ بات ہے شاید اگرچہ یہ بات بھی ہے کہ کوئی ایسی بات نہ کہی جائے جس سے فتنہ پھیلے جس سے فساد پھیلے جس سے نلائی جھگڑا جس سے دشمنیاں جنب لیں ایسی بات تو نہیں کہنے چاہیے لیکن دل میں کبھی آپ کے یہ آتا ہے کہ آپ اپنی بیٹے سے کہیں بیٹا تم مجھے بہت اچھے لگتے ہو بیٹا میں نے تمہیں جو کچھ دیا ہے تمہاری تربیت کی ہے تمہارا خیال رکھا ہے تمہاری خواہشات جائز خواہشات پوری کی ہیں تم اس سے خوش تو ہو ایسی باتیں نہیں ہم کرتے ہیں ہم ضروریات تو دوسروں کے پوری کرتے رہتے ہیں لیکن کبھی یہ اپنے دل کی بات شیر نہیں کیا ہے بیٹھتے ہیں نا جیسے دوست بیٹھتے ہیں ہم اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کو دوست نہیں سمجھتے محض رشتے ہیں جن کو نبھاتے چلے آتے ہیں دل والوں کیا دیکھ رہے ہو ان راہوں میں ان راہوں میں دل والوں کیا دیکھ رہے ہو ان راہوں میں ان راہوں میں دل والوں کیا دیکھ رہے ہو ان راہوں میں ان راہوں میں ان راہوں میں ان راہوں میں دل والوں او دل والوں سن ناٹے پھر شما کے آنسو چاٹ رہے ہیں سن ناٹے پھر شما کے آنسو چاٹ رہے ہیں چاٹ رہے ہیں یہ بستی جو اجڑ گئی ہے اب نہ بسے گی اب نہ بسے گی دل والوں کیا دیکھ رہے ہو ان راہوں میں ان راہوں میں ان راہوں میں دل والوں او دل والوں موسیقی 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 کیا دیکھ رہے ہو ان راہوں میں ان راہوں میں دل والو او دل والو جن کے ہاتھوں دل کی یہ تاہیم ہوئی ہے جن کے ہاتھوں دل کی یہ توہیم ہوئی ہے توہیم ہوئی ہے ان کے لیے بھی یہ دنیا ایسی نہ رہے گی ایسی نہ رہے گی دل والو کیا دیکھ رہے ہو ان راہوں میں ان راہوں میں دل والو او دل والو we will be right back after this short commercial break